بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیہ زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب کی دنیا امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کو دھیر و خوشیاں اور سکونہ لے زندگی عطا فرمائے آمین سم آمین تو آج میں صبح کے ناشتے کی روٹین آپ سے شیئر کروں گی یہ میں مہینے میں دس دن یہ ناشتہ لازمی کرتی ہوں بہت ہی حل دی ہے بہت ہی مزیدار اور جھٹ بٹ یہ بن جاتا ہے تو جس کے لئے میں نے دیکھے ادرک لسن اور تھوڑا سا پیاز لیا ہے شملا میرش لیا ہے پتہ گو بھی لیا ہے اور ہاف گاچر لے لیا ہے میں نے اور ایک چکندر کا ٹکرا لے لیا ہے اور جو دلیا جو ہوتا ہے وہ میں نے لیا جو کا دلیا لے لیا ہے میں نے آپ کوئی سا بھی دلیا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب یہ دیکھیں تو بنانا کتنا سانا ہے چاپر میں بناؤں گی اور پانچ میٹ میں بن کر تیار ہو گیا یہ چاپر تو میرے لیے نمت ثابت ہو گیا بہت ہی اس کے ساتھ مجھے آرام ہے تو میں پین کو چڑھا دیا ہمیں نے چولے پر اس کے اندر ڈال دیا ہے ایک چمچ دیسی گی کا میں نے ٹی سپون ڈالا ہے میں نے ایک تو آپ جونسا بھی آئل بھی استعمال کرنے آئل استعمال کرنے گھی استعمال کرنا چاہتے ہیں گھی استعمال کچھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زیرا ہلدی ناشتا ہے یہ تو اس کے اندر میں نے ڈالی ایک چھٹکی زیرا ڈال دیا ہے اور میں بتا رہی تھی کہ اس کے کھانے سے آپ کا وزن بھی کام ہوگا ہڈیوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا اور شگر پہ کنٹرول ہو جائے گا اس کا شگر بھی نہیں آپ کو ہوگی تو یہ آپ نے لازمی ہفتے میں دس دن یہ کر کے دیکھا کرے ہیں ناشتا تو یہ ہو جائے گا اس کے اندر میں ڈال دوں گی ادرک لسن اور پیاز اس کو میں کٹھا چوب کر لیا دو حریمتیں ڈال کے سبز مچن ڈال کے ان کو میں نے کر لیا چوپ تو یہ میں ڈال دوں گی اس کے اندر تو ان کو بھی ہلکا سا بھون لیں گے یہ دیکھیں کتنے پیارے کلر ہیں پری وغیرہ ابھی سوئے ہوئے ہیں پری کا سکول لگتا ہے ساڑھے نو بجے اور میں آئے یہ صبح صبح بنا رہی ہوں نماز پڑھنے کے بعد نیا صاحب کا کسٹر بنا لیا تھا اس کے بعد میں اپنے لئے ناشتہ بنا رہی تھی کیونکہ رات کو میں نے آج بہت ہی ہلکا پھلکا کیا تھا صبح مجھے بھوک لگ رہی تھی تو میں نے کہا آج پہلے میں جلدی یہ جھٹ پڑھ بن جاتا ہے یہ ڈال دی میں نے ہلدی ہلدی میں نے اس میں دل کھول کے ڈال دی ہوں ہافٹی سپن میں نے ڈال دی ہلدی ایک چھٹکی ڈال دوں گی سرخ میرچ یہ دیکھیں پلکل تھوڑی سی سرخ میرچ ڈال دوں گی ایک چھٹکی سپن ڈال دوں گی میں اس میں دھنیا پورڈر اور ہافٹی سپن کے قریب ڈال دوں گی نمک نمک اپنے یعنی کہ اس کے ذائقے کے حساب سے اپنے ڈالیں ہلکہ ہی ڈالیں تو زیرہ بہتر ہے اب اس کو ہم بھونیں گے اچھی طرح یہ ڈال دیا ہے میں نے پورڈر دھنیا پورڈر ڈال دیا ٹھیک ہے اب کر لیا ہے اس کو مکس سردی ہے تو بولا نہیں جا رہا اس کو کر لیا بھون لوں گی اچھی طرح ٹھیک ہے نا اب اس کے اندر ہم چھوٹا سا ایک ٹوماٹر ہے وہ ڈال دوں گی میں چوب کیا ہوا یہ دیکھیں اس کے اندر کیا اسے کہتے ہیں اس کے میرے گھٹنوں میں شدید دھر تھی تو میں نے یہ سارے کیے ہیں تو مجھے بہت فائدہ تھا میں اس لیے آپ کے ساتھ صبح کی روٹین شیئر کر رہی ہوں میں روٹی ذرا کم ہی کھاتی ہوں صبح کے ٹائم یہ دیکھیں یہ آہل ڈالیں کبھی بیسن والی بنا لی کبھی دلیا بنا لیا کبھی ملٹی گرین آٹے والی بنا لی کبھی سبزیوں والی بنا لی ایسے میں روٹین اپنی کرتی رہتی ہوں چینج نا تو یہ ڈالیں مسالے کا کلر دیکھیں کتنا پیارا ہے اور خوشبو تو کچن میرا مہک گیا ہے اس کی خوشبو سے نا اب اس کے اندر یہ تھے کہ شبزیاں میں نے چوبنی گاجر کو بھی چوب کر لیا ہے بندگو بھی کو سب سے پہلے میں اس کے اندر گاجر ڈال دوں گی گاجر کا شرکاؤ کر دی یہ دیکھیں ریڈ ریڈ گازر کتنی پیاری لگ رہی ہے آنکھوں کے لیے بھی اچھی ہے کلر کے لیے اچھی ہے خون بھی پیدا کرتی ہے نظر بھی تیز کرتی ہے ساری ہیلڈی سبزیاں اس کے اندر ڈال رہی ہوں میں اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی بندگو بھی اور شملا مرچ شملا مرچ بھی آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہے اور بندگو بھی تو بہت ہی اچھی ہے ہیلڈ کے لیے ٹھیک ہے نا اب اس کو کر لیں گے ہلکا سا اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے سبزیوں کو بس ہلکا سا سوتے کرنا تو اس کے اندر میں ڈال دوں گی دو چمچ دو ٹیبل سپون بھار کے یہ میں نے ڈالا ہویا اس میں دو ٹیبل سپون بھار کے اس کے اندر میں ڈال دوں گی دلیا یہ اتنی جلدی پک جاتا ہے کہ آنکھیں بند کریں گے تو آپ کا دلیا بند کر تیار پانچ منٹ کے اندر اندر دو ٹیبل سپون اس کے اندر میں ڈال دیا ہے دلیا اب اس کے اندر ڈال دوں گی ایک گلاس بھر کر پانی پانی اس میں ٹیبل ڈالنا ہے آپ نے ٹھیک ہے نا جیسی دو چمچ آر نے دلیا ڈالا نا تو اس کے اندر چھے سے سات آٹھ چمچ پانی آپ نے ڈالنا ہے یہ دیکھیں میرے اب بن گئے تھوڑا سا میں نے چکندر کا ٹکڑے ڈالنے ہیں وہ زیارہ نہیں ڈالے وہ اینڈ پہ ڈالوں گی جو چیز آنکھوں کو اچھے لگے وہ ہی کھانے کو بھی ڈیل کرتا ہے تو یہ دیکھیں اس میں ڈال دیا ہے ہم نے دھنیا ڈینا ڈال دیا ہے اور ایک ہاف لیمن اس کے اندر ڈال دیا ہے وٹامن سی کا خزانہ ہے اور یہ دیکھیں کتنا بن کر میرا دلیا تیار ہے امید کرتے ہیں بہت پسند آئے گا آپ کو اللہ حافظ